افغانستان پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش ان ممالک کے اکثر و بیشتر علاقوں پر ایک حکومت قائم ہوئی جس کو سلطنت مغلیہ یا مغل سلطنت کا نام دیا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ سیکھو اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ مغلیہ سلطنت کیسے وجود میں آئی اور کیسے کئی بار یہ سلطنت ختم ہونے سے بال بال بچی وہ سلطنت جو کبھی دنیا کی ایکانومی کا ایک چھتائی حصے پر مشتمل تھی کیسے بکھر کر دہلی تک محدود رہ گئی اور آخر کار 1857 میں اختتام پذیر ہوئی جس عرصے میں مغلوں نے ہندوستان پر حکومت کی اس عرصے کو ہندوستان کا سنہری دور بھی کہا جا سکتا ہے زہیر الدین محمد جس کو آج دنیا مغل آزم یا مغل سلطنت کا بانی مانتی ہے دراصل مغول تھا ہی نہیں بلکہ ترک النسل تھا اور ترکوں کے قبیل برلاس سے تعلق رکھتا تھا یہ امیر تیمور کی پانچویں نسل سے تھا تین بھائیوں میں سب سے بڑا اور اس کی ماں کا نام کتلک نگار خانم تھا جو کہ ایک منگول شہزادی تھی وادی فرغانہ میں اس کی والدہ کتلک نگار خانم کو مغل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کیونکہ وادی فرغانہ میں منگول کی بگڑی ہوئی شکل لفظ مغل تھا اور یہ شہزادی تاشکند کے چکتائی نسل کے حکمران یونس خان کی بیٹی تھی چونکہ بابر کی ماں کا تعلق اس زمانے کے مغلستان علاقے سے تھا جہاں پر اس کا باپ حکومت کرتا تھا لہٰذا بابر نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ہندوستانیوں نے بھی بابر کو مغل یا منگول کہہ کر ہی پکارا حالانکہ بابر خود کو مغل کے علمانہ پسند نہ کرتا تھا زہر الدین محمد 1483 ایسی میں ریاست فرغانہ کے علاقے اند جان میں ایک تیموری شہزادے عمر شیخ دوم کے گھر پیدا ہوا جو کہ فرغانہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کا حاکم تھا فرغانہ موجودہ دور میں ملک اس باکستان میں آتا ہے جب بابر کی پیدائش پر اس کا نانا یونس خان فرغانہ نواسے کے عقیقے میں آیا تو فالج کی بیماری کی وجہ سے وہ نواسے کا مکمل نام زہر الدین محمد لے ہی نہ سکا اور میں بابر بول پایا جس پر کتلک نگار خانم نے بیٹے کو بابر یعنی شیر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا اور تاریخ آج تک زہر الدین محمد کو بابر کے نام سے پکارتی ہے اور ہم بھی تمام ویڈیوز میں بابر ہی کے نام سے پکاریں گے چودہ سو پچانوے عیسی میں شیخ عمر دوئیم کے انتقال کے بعد بابر محض بارہ سال کی عمر میں ریاست فرغانہ کا حکمران بنا ریاست کا سب سے اہم علاقہ سمرکند تھا جو اس بکوں نے عمر شیخ کے دور میں ہی سلطنت سے چھین کر الگ کر دیا تھا عبر کو سمرکند واپس حاصل کرنے کا بے حد جنون تھا اور چودہ سو ستاون سن عیسی میں سمرکند کو واپس حاصل کرنے کی غرض سے وہ فرغانہ سے روانہ ہوا سات ماہ کے طویل محاصرے کے بعد سمرکند شہر کے دروازے جب بابر کے لیے کھولے گئے تو بابر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا مگر سمرکند سے مالوں اسباب کی لوٹ نہ حاصل ہونے پر اس کے درباری اور لشکر کے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ کر جانے لگے ادھر اس کی ماں اور خاندان والوں نے اس کی غیر موجودگی میں فرغانہ میں ہونے والی بغاوت کے بارے میں لکھ بھیجا تو بابر پندرہ سو اٹھانوے سنے عیسی میں فوج لے کر فرغانہ کی جانب بڑھا مگر راستے میں معلوم ہوا کہ فرغانہ پر تو قبضہ ہو چکا ہے اس طرح بابر کے ہاتھ سے فرغانہ اور سمرکند دونوں ہی نکل گئے بے سرو سامانی کے عالم میں بابر چار سال کبھی تاشکند تو کبھی در پدر مارا مارا پڑھتا رہا بے سرو سامانی کا یہ عالم تھا کہ بابر کے پاس تین سو سے کم لوگ اور دو خیموں کے سوا کچھ نہ تھا حالات سے تنگ آ کر بابر نے خوراسان کا رخ کیا اور قابل پہنچ کر اس نے قابل کا محاصرہ کر لیا تھوڑی ہی محنت سے اس نے قابل پر قبضہ بھی کر لیا قابل اس وقت چودہ ازلا پر مستمیل ایک ریاست تھی جو کہ مشرق سے مغرب کو پھیلی ہوئی تھی بابر نے جلد ہی کندھار کو بھی فتح کر کے قابل میں شامل کر لیا بابر کی نظر اولاں تو وسط ایشیا کے ان علاقوں پر تھی جو کبھی اس کے جدہ امجد امیر تیمور کی وسیع سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے اس مقصد کے لیے بابر نے شاہ اسماعیل اول جو کہ صفوی ایران کا پہلا شاہ تھا اس کو اپنا ہم نواہ بنایا اور مست ایشیا کے علاقوں پر حملے شروع کر دیئے مگر شہبانیوں کی مضبوط اور طاقتور حکمت عملی کے آگے کامیاب نہ ہو سکا صفویوں سے اس تعلق کا ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ اس کو گن پاوڈر یعنی توپ خانے اور بندوقوں کی ٹیکنالوجی حاصل ہو گئی وسط ایشیا میں نکامی کے بعد اس کی نظر ہندوستان پر پڑی جہاں پر کئی راجوں مہاراجوں کی حکومتیں قائم تھیں دہلی سلطنت ہندوستان کی آٹھ بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی جس پر ابراہیم لوڈی حکومت کر رہا تھا ابراہیم لوڈی کے حالات کچھ مناسب نہ تھے اندرونی خاندانی لڑائیوں شورشوں اور بغابتوں نے اس کو نہایت کمزور کر رکھا تھا انہی باغیوں میں جن میں ابراہیم لوڈی کے اپنے خاندان کے لوگ شامل تھے بابر کی توجہ ہندوستان کی طرف مبزول کرائی اور بابر کو ہندوستان حملے کی دعوت دی پندرہ سو انیس سے پندرہ سو تئیس تک بابر نے ہندوستان پر چار حملے کیے اور پندرہ سو انیس میں پہلے حملے میں دریائے جناب کے مغربی طرف کا تمام حصہ فتح کر لیا اور بعد کے حملوں میں لاہور سمیت پلائی پنجاب کے تمام علاقے اپنی عملداری میں شامل کر لیا پانچویں مرتبہ حملے میں دہلی کا سلطان ابراہیم لوڈی خود ایک لاکھ کا لشکر لے کر جس میں ایک ہزار ہاتھی بھی شامل تھے بابر کے مقابلے میں آیا بابر کے پاس اس وقت بارہ ہزار کا لشکر موجود تھا مگر ٹیکنالوجیکل برتری بابر کے پاس تھی دونوں فوجیں پانی پت کے مقام پر اکٹھی ہوئیں اور بابر نے اپنی فوج کی ترتیب کچھ یوں دی کہ دائیں جانب کی گھڑ سوار فوج کو پانی پت شہر کے پاس اور بائیں جانب کی گھڑ سوار فوج کے ساتھ ایک خندق کھود کر اس کو محفوظ بنا لیا تاکہ دشمن بائیں جانب سے خالی میدان کا فائدہ اٹھا کر حملہ نہ کر سکے درمیان میں اس نے اپنے گھڑ سوار دستوں کو رکھا فوج میں پہلی کتار میں اس نے پیادہ سپائیوں کو جو کہ بندوکچیوں اور دیر اندازوں پر مشتمل تھے ویگن نما جھکڑوں کے اوپر کھڑا کر دیا جو کہ زنجیروں سے آپس میں جڑے ہوئے تھے یہ ویگن نما جھکڑے دیر اندازوں اور بندوکچیوں کو وہ اچائی فراہم کر رہے تھے جس سے ان کا نشانہ دور تک لگ سکتا تھا اس طرح بیس توپوں کو ان ویگن نما جھکڑوں کے درمیان اس طرح رکھا کہ توپیں گولے برساتے ہوئے اپنے ہی سپاہیوں کو نقصان نہ دے سکیں ابراہیم لو دی نے اپنی فوج کی ترتیب کچھ یوں دی کہ پہلی کتار میں ہاتھیوں کو رکھا جبکہ دوسری کتار میں اپنے گڑ سوار دستوں کو اور تیسری کتار میں پیدل فوج کو ترتیب دیا جبکہ سلطان ابراہیم خود پانچ ہزار کے محافظ دستے کے ساتھ لشکر کے پچھلے حصے میں موجود تھا جنگ کے آغاز میں ہی ابراہیم لو دی نے تقریبا اپنی تمام فوج کو حملے گاوکم دے دیا تمام فوج جس کی پہلی کتار میں ہاتھی تھے چونکہ توپوں اور گولیوں کی گھن گرج سے واقف نہ تھے در کے واپسی کی طرف بھاگے اور اپنی ہی فوج کو کچھلنا شروع کر دیا بابر کی اس زبردست ٹیکنیک نے جنگ کا پاسہ مغلوں کے حق میں شروع سے ہی بدلنا شروع کر دیا ابراہیم لو دی بائیں جانب کی گھڑ سوار فوج بابر کی دائیں جانب کی گھڑ سوار فوج کی طرف حملے کے لیے بیجی مگر بابر کی فوج کے سینٹر سے فوراں مدد کی وجہ سے حملہ ناکام ہو گیا اور ابراہیم لو دی کی فوج کو واپس دھکیل دیا گیا ہاتھیوں کے بھاگنے کی وجہ سے ابراہیم لو دی کی فوج کی ترتیب اور نظم و ضبط تو پہلے ہی درہم برہم ہو چکا تھا اس کمزوری کا فائدہ بابر نے اس طرح اٹھایا کہ اس نے اپنی دائیں اور پائیں جانب کی گھڑ سوار فوج کو ابراہیم لو دی کے پائیں اور دائیں جانب سے حملے کا حکم دے دیا جبکہ درمیان میں بابر کے تیر انداز بندوق پردار فوجی اور توپے ابراہیم لو دی کی فوج پر کہر تو برسا ہی رہی تھے اپنی شکست کو یقینی دیکھ کر ابراہیم لو دی خود میدان جنگ میں آ کر لڑنے لگا مگر اب دیر ہو چکی تھی ابراہیم لو دی کو لڑتا دیکھ کر بابر بھی اپنے محافظ دستوں کے ساتھ میدان جنگ میں ابراہیم لو دی کے دائیں جانب ٹوٹ پڑا اور جلد ہی ابراہیم لو دی کو اس کے پانچ ہزار سپاہیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جیسے ہی ابراہیم لو دی کی موت کی خبر دہلی سلطنت کی فوج کو ملی تمام فوج کا مرال ڈاؤن ہوا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی بابر پانی پت کی پہلی جنگ جیت چکا تھا تقریبا پچاس ساٹھ ہزار دہلی سلطنت کے سپاہی اس جنگ میں مارے جا چکے تھے بابر چوبیس اپریل پندرہ سو چوبیس کو دہلی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا چند دن دہلی میں گزارنے کے بعد ولی بیک کو دہلی کا گورنر مقرر کیا اور خود آگرہ کوچ کر گیا آگرہ کو بابر کی آمد سے پہلے ہی اس کا بیٹا ہمائیوں فتح کر چکا تھا مگر قلعے میں داخل ہونے سے ڈڑتا تھا قلعے میں ابراہیم لوڈی کی ماں اور اس کے خاندان والے موجود تھے بابر نے ابراہیم لوڈی کی ماں کو نہایت عزت و احترام سے آگرہ سے کچھ دور ہی قلعے میں ایک سالانہ خرچ مقرر کر کے ٹھہرا دیا بابر ابراہیم لوڈی کی ماں کو بوا کہتا تھا مگر ابراہیم لوڈی کی ماں نے بابر کو زہر کے ذریعے قتل کرنے کی سازش کی تو بابر نے تمام خاندان کو قابل بھیجوا دیا آگرہ میں بابر کو کوہ نور ہیرا ملا جو کہ خاندان بکرمہ جیت نے ہمائیوں کے حوالے کیا ہمائیوں نے ہیرا بابر کو توفتاً پیش کیا جس کے بارے میں بابر اپنی کتاب دز کے بابری میں لکھتا ہے کہ اس کی قیمت دنیا کی آدھی دولت کے برابر ہے بابر نے وہ ہیرا ہمائیوں کو واپس کر دیا یہ ہیرا نادر شاہ کے دہلی حملے تک مغلوں کے پاس ہی رہا اور پھر نادر شاہ ایرانی اس کو اپنے ساتھ ایران لے گیا جس کے بعد یہ ہیرا نادر شاہ سے احمد شاہ درانی اور پھر اس کے بیٹے سے یہ ہیرا رنجیت سنگھ کے پاس آ گیا اور وہاں سے تاج برطانیہ کو گیا جن کے پاس آج تک یہ ہیرا موجود ہے دہلی اور آگرہ کی فتح کے بعد ہمائیوں نے جون پور جو کہ مشرقی ہندوستان کا بڑا علاقہ تھا اس کو بھی فتح کر لیا اب بابر کا اگلا مارکہ میوار کے راجہ رانہ سانگھا سے ہونا تھا راجہ رانہ سانگھا میوار کا طاقتور راجہ تھا جس نے دہلی سلطنت مالوہ اور گجرات کو پی در پی کئی جنگوں میں شکست دے کر جتوڑ میں اپنی مضبوط حکومت قائم کر لی تھی بابر کے لیے یہ مستقل خطرہ بنتا جا رہا تھا بابر نے رانہ سانگھا کو کیسے قابو کیا اور وہ لمحہ جب جنگ میں رانہ سانگھا بابر کو شکست دینے کے قریب ہی تھا کہ بابر کو اپنی شکست یقینی نظر آئی تو اس نے ایسا کیا کیا کہ ہارتی ہوئی بازی فتح میں تبدیل ہو گئی یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے مغل ایمپائر کی اگلی اپیسوڈ میں ریاست میواد کا حکمران حسن خان پانی پت کی جنگ میں گرفتار ہوا اور بہت ہی منت سماجت کر کے بابر سے رہائی حاصل کی مگر بے وفائی کرتے ہوئے رانہ سانگھا سے جاملا اس پر ستم یہ ہوا کہ پانی پت کی جنگ سے فرار ہو کر ابراہیم لودھی کا بھائی محمود لودھی بھی دس ہزار افغانوں کا ایک لشکر لے کر رانہ سانگھا کی فوج میں جاملا یہ حالات بابر کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے تھے بابر نے فوراں رد عمل دیتے ہوئے بیانہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا ادھر رانہ سانگھا تیزی سے آگرہ کی جانی بڑھا چلا آ رہا تھا راستے میں بیانہ قلعے پر چڑھائی کر دی اور قلعے کا محاصرہ کر لیا اور کچھ ہی دنوں میں قلعے کو فتح بھی کر لیا رانہ سانگھا اس وقت وستی ہندوستان کے چند اہم قلعوں پر قابض تھے جن میں بیانہ پر اس نے حال ہی میں قبضہ کیا تھا جبکہ چپتوڑ اور اتم بھور کے قلعے بھی اپنی اہمیت کی وجہ سے مشہور تھے اور یہ تمام قلعے رانہ سانگھا کی سلطنت میں شامل تھے بابر سولہ فروری پندرہ سو ستائیس کو آگرہ سے نکلا اور فتح پور سکری میں آ کر اپنی فوج کو عز سر نو ترتیب دیا اور جنگ کی تیاریہ مکمل کی بیانہ میں راجکوتوں کی فتح اور ان کی بہادری کی داستانیں سن کر بابر کی فوج میں نہایت مایوسی کی لہر پھیل گئی مگر بابر ہمت ہارنے والا شخص نہ تھا اس نے اپنی فوج کے سامنے ایک تقریر کی اور شراب جو اس نے کابل سے مگوائی تھی اس کے تمام مٹکے توڑ دیے اور شراب سے توبہ کرنے کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ اگر خدا اس کو رانہ سانگھا پر فتح دے دیتا ہے تو اپنی تمام سلطنت میں محصول ماف کر دے گا بابر کی اس تقریر اور اعلانات سے اس کے لشکر کے حوصلے پہلے سے بلند ہو گئے تیرہ مارچ پندرہ سو ستائیس کو رانہ سانگھا کنواہ میں اپنی لگ بگ ایک لاکھ کی فوج لے کر آیا جبکہ بابر کی فوج رانہ سانگھا کے مقابلے میں بہت کم تھی یعنی ایک کے مقابلے میں پانچ رانہ سانگھا کے سپاہیوں کا مقابلہ تھا بابر نے فوج کی ترتیب بلپل ویسے ہی رکھی جیسے اس نے پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لوتی کے خلاف رکھی تھی رانہ سانگھا جو کہ اپنی عددی طاقت کے گھومند میں بابر پر حملہ آور ہوا تھا چونکہ اس کی فوج بہت سی فوجوں کا مجبوعہ تھی جس میں افغان راجپوت اور میوات کے سپاہی شامل تھے اس لیے یہ فوج نظم و ضبط کا شکار تھی یہ فوج نہ تھی بلکہ ایک حجوم تھا ابتدا میں تو راجہ سانگھا نے بابر کو بہت بری طرح شکست دینا شروع کی اور بابر کے سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو بابر نے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور قرآن شریف پر اپنی فوج سے قسم لی کہ وہ جنگ چھوڑ کر نہ بھاگیں گے اور اس کے ساتھ ہی یا تو جنگ جیتیں گے یا اس کے ساتھ ہی جنگ میں مارے جائیں گے اور ایک پر اثر تقریر کی اور یہی سے جنگ کا پاسا پلٹنا شروع ہو گیا رانہ سانگھا جنگ میں نہایت بری طرح شکست کھا گیا اور شدید زخمی حالت میں اس کے سپاہی اس کو بچا کر لے گئے زلط بری شکست کے بعد رانہ سانگھا کا راجبود خون بدلے کے لئے جوش مارتا تھا رانہ سانگھا بزاد خود تو بہادر شخص تھا مگر اس کے مشیروں نے اس کو اس کام سے روکے رکھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اپنے ہی لوگوں نے اس کو پندرہ سو اٹھائیس میں زہر دے کر قتل کر دیا کیونکہ رانہ سانگھا بابر سے اپنی شکست کا ہر صورت بدلہ لینا چاہتا تھا جبکہ اس کے فوج کے سردار اور مشیر مزید کوئی جنگ نہ چاہتے تھے اس کے بعد مارکہ چندیری میں مدینی راؤ کو شکست دے کر کنوج فتح کرتا ہوا بابر لکھناوں کے قریب پہنچ گیا مارکہ گھاگرہ میں افغانوں کو آخری اور فیصلہ کن شکست دینے کے بعد بابر نے اپنا صدر مقام یعنی دار الحکومت کابل سے دہلی تبدیل کر دیا بہار کے افغانوں نے بابر کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا اور ان تمام مارکوں کے بعد بابر کو ہندوستان میں چیلنج کرنے والا کوئی شخص موجود نہ تھا اور مغلوں کی بلائی ہندوستان کے تمام علاقوں میں رٹ قائم ہو گئی ایسا کہا جاتا ہے کہ بابر بابر کا بڑا بیٹا ہمائیوں شدید بیمار ہو گیا بابر کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت تھی اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے بیٹے کی جان بخش دے اور اس کی اپنی جان لے لے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمائیوں کی صحت درست ہوتی چلی گئی اور بابر کی حالت بگڑتی چلی گئی 26 دسمبر 1530 میں بابر محض 47 سال کے عمر میں دنیا فانی سے چل بسا بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمائیوں دخت پر بیٹھا مگر باب کی طرح کامیاب نہ ثابت ہو سکا کیسے ہمائیوں نے اپنی اور بابر کی محنت سے حاصل کیے گئے علاقوں کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں گوا دیا اور ہمائیوں کی زندگی اور مغل ایمپائر کی ڈوبتی ہوئی کشتی کیسے پار لگی اور وہ ایمپائر جو ختم ہونے کے قریب تھا وہ کیسے تمام ہندوستان پر دوبارہ حکمران بنا اس کی کہانی ہم آپ کو مغل ایمپائر کی اگلی اپیسوڈ میں سنائیں گے